ہیلو بہت سو کیسے آپ دیسے ہیں ایسے میٹی سی اور گھر سے رکھنے والی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ فارمیٹ کلیر کے مطل سے آپ یہ تمام چیزیں فارمیٹ کلیر کر سکتے ہیں مطلب 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 اگر آپ نے یہ تمام چیزیں بنائی یہ ڈاکومنٹ آپ نے ریڈی کیا ہے اور چاہتے ہیں کہ یہ جو کلر ریڈ دے یہ تمام چیزیں آپ کو بیک مل جائیں جیسے یہ ٹیکس تھا ویسے ہی ٹیکس رہ جائے اور تمام جو تبدیلی ہم نے کیا وہ ختم ہو جائ ہے تو اس کے لیے آپ کو بار بار یہاں پر جانا پڑتا ہے جیسے کہ اگر آپ کو اس کو فارمیٹ کو کلیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بولٹ کو دوبارہ پریس کرنا پڑے گا اٹیلیک کو دوبارہ پریس کرنے پڑے گا کنٹرول یو کو دوبارہ پریس کرنے پر اس بات فونڈ چینج کرنا پڑے گا لیکن 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 اس کو آپ کلک کریں اور اس کے بعد آپ جائیں یہاں پر یہ جو آپ کو ٹیپ دکھائی جائے رہا فارمیٹ کلیر آر یا کی کلیر آر فارمیٹ اس کو کلک کریں اور that's all یہ تمام چیزیں چینج ہوگی ہیں اگر آپ فاؤنڈ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو shift plus f3 اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسے چینج ہوگیا اگر آپ کو اس طریقے سے چینج ہوگیا تو اس طریقے سے چینج کر دے یہ تمام چیزیں آپ انتہائی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور دوبارہ اپنے طریقے سے کسٹومائزیشن کر سکتے ہیں جیسے کہ میں فاؤنڈ چینج کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد دوبارہ باورڈ کرنا چاہتا ہوں اور کلر جو ہے وہ کوئی اور چینج کرنا چاہتا ہوں تو یہ دوبارہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اور اپنی جو کسٹومائزیشن اس کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی جو کام ہے اس کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ کلیر آر فارمیٹک والا ویڈیو کلیر آر فارمیٹک والی تمام چیزیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی تو میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تکلی کوئی دوبارہ